اس وقت کی بڑی خبر دیپیکہ پادکون آج ان سی بی کے سوالوں کا سامنا کریں گی انہیں دس بجے ان سی بی کے دفتر پہنچنا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں دنیش مورے ہمارے سمالاتہ وہیں پر موجود ہیں دنیش کوئی اور اپڈیٹ مل رہا آپ کو دیکھیں ایک اپ کو جانکاری بتا دوں یہ جو دیپیکہ کا گھر ہے اس کے ٹھیک بگل میں یہاں پر پولیس کی تین تین سرکشہ کی گاڑیاں تھیں لیکن اب وہ گاڑیاں یہاں سے ندارہ دیں تو عام طور پر شاید دیپیکہ پادکون اپنے گھر میں نہ ہو کسی انہ ہوتل میں رکھی ہو تاکہ وہ جو میڈیا کا چیز اسے آوائیڈ کر سکے تو یہ سمبھاؤنا ہو سکتے اور اسی لئے جو پولیس انہیں سرکشہ دینے کے لیے یہاں پر آئے تھی اب وہ پولیس کی ٹیم یہاں پر نہیں ہے تو زیادہ تر سمبھاؤنا اور چونکہ نو بچکاری پیتالیس منٹ ہو چونکہ صرف پندرہ منٹ ان کے پاس بچے ہوئے اور ان سی بی کے گیسٹ آؤوس کے پاس دو بڑے فائسٹار ہوتل ایک ہوتل تاج اور ایک ہوتل ٹرائیڈنٹ ہے تو سمبھاؤنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہوتل میں ہو سکتی ہے کسی انہ ہوتل میں دیپیکہ پادکون جو ہے وہ رکی ہو سکتی ہے کیونکہ صرف پندرہ منٹ بچے ہوئے اور یہاں سے اگر وہ نکلے تو اگلے چالیس سے پہتالیس منٹ لگیں گے انہیں پہنچنے کے لیے اور دیری سے پہنچنا ان سی بی میں دینیش آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے دینیش یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسی سوسائٹی میں اپنے گھر میں موجود ہے یہ کنفرم نہیں ہے دیکھیں صبح تک تو تھی لیکن اس کے بعد جس طرح سے جو گھٹنا کرام ہوا یہاں پر خاص طور پر جو پولیس کا مومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ایسے سنکیت ملنے کی شاید دیپیکہ پادکون جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ٹیا واج پہی ہیں ٹیا ہم نے دیکھا کہ آپ نے خود اپنا ڈرگ ٹیسٹ کروایا اس کے بعد جو ریپورٹ آئی اس کو ساجنک کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہر کسی کو اس طرح سے قدم اٹھا کر کہ یہ بتانا چاہیے کہ جو ایک بولی وڈ میں پر ایک عام سا الزام لگ رہا ہے کہ سارے لوگ جیسے لگتا ہے کہ ڈرگز لیتے ہیں کم سے کم آپ نے یہ بات ثابت کی مکیش کہہ رہے تھے کہ ایک رینڈم لی ڈوپ ٹیسٹ کا کچھ انتظام ہونا چاہیے لیکن ٹیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ معصوم سے چہرے یہ شہرت یافتہ چہرے جن کو بہت شہرت ان کو ملی ہے ان کے کام کی وجہ سے جن کو دیکھ کر کے سوسائیٹی کا یوت ان کو فالو کرتا ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کو آخر کیسے بچائیں گے کہ جب ہمارے سٹارز ہی اس طرح سے ڈرگز کی زد میں ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو حسین جی میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں نے ڈرگ ٹیسٹ میری فیملی کی وجہ سے لیا ہے کیونکہ میں لکھنوں سے ہوں اور میری فیملی ہم نے بہت ایک سمال کمیونٹی ہے بہت کلوز لک کمیونٹی ہے تو لوگ کیا ہوتا ہے ہم جو کرتے ہیں اس کا خامیازہ ہمارے پیرنس کو بھگتنا پڑتا ہے تو میرا ریزن صرف میری فیملی تھی مجھے کسی کو نہیں دکھانا تھا کہ میں نے ڈوکٹے سے اس لئے لیا ہے کیونکہ میں بہت یہ نہیں کرتی مجھے میرے پیرنس کو پروف کرنا تھا کہ میں بولیوود انڈسٹری میں ہوں اور میں یہ سب نہیں کرتی ہوں میں صرف اپنا کام کرتی ہوں رہی درگز کی بات تو دیکھیں یہ ایک چوئیس ہے جو لوگ خود چوز کرتے ہیں کسی نے کسی کو فورس نہیں کیا ہے یہ سارے ایڈلٹس ہیں یہ ان کی چوئیس ہے یہ چوئیس خود دیا ہے لیکن اس کا سیدھا اثر ہماری سوسائٹی پر ہمارے یوپ پر پڑتا ہے ایسے میں ہمارے جو یہ آئیکنز ہیں ان کو سوچنا ضروری ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا سیدھا اثر یہ سارے ایڈلٹس ہیں بلکل بلکل تیا وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مارے لئے وقت نکالا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم دیپیکہ کے گھر کے باہر اس وقت دینیش ہیں راجیو اس وقت سارا علی خان کے گھر کے باہر کڑے ہیں نمرتہ اس وقت شدہ کپور کے گھر کے باہر پڑی ہیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگا فوراں آپ تک لائیں گے ایک بریک لے رہے فوراں لوٹیں گے اسی بڑی خبر پر